بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ایک سوف ایر ہے وہ ایک ڈیجیٹل فارم میں ہے وہ اور کرنسی برائے کرنسی ہی اس میں مقصود ہوتی ہے تو بہت سے علماء کو اس میں سٹا اور جوہا ہونے کا شبہ ہے اس کے بارے میں کہ یہ جوہے اور سٹے کی طرح ہے تو یا وائٹ کریں بہتر ہے حرام نجائز نہیں کہا باقی دیگر علماء سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں جو میری رائے ہے وہ اس بارے میں یہی ہے کیونکہ جو بڑے بڑے محقق علماء ہیں جنہوں نے کرپٹو کرنسی کو بہت اچھی طرح سے سمجھا ہے پہلے ہم نے اس کو جائز خرار دیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں نا جو ظاہر ہے مفتی کو تو جو نالج جہاں سے ملے گی اس کے حساب سے فتحہ دے گا وہ قرآن و سنت کی نالج تو واضح ہے لیکن کرپٹو کرنسی کی حیثیت کیا ہے جو ڈیجیٹل کرنسی کے ماہرین ہیں انہی کا اختلاف ہے تو پہلے جو جن ماہرین سے ہمارا رابطہ ہوا تھا انہوں نے جو ہمیں اس کی جیٹل بتائی اس سے آپ سے ہمیں لگا کہ بلکل جائز ہے ہم نے جائز ہونے کا فتحہ دیا لیکن کرپٹو کرنسی کی کچھ اور بھی ماہرین جو ان سے بھی زیادہ ماہر تھے ان کی رائے جب سامنے آئی ہے تو پھر اس پر توقف کیا ہے تو احتیاط یہی ہے کہ آپ سیدھے طریقے سے چلیں جیسے ساری دنیا چل رہی ہے گیمیں کھیلنے کی کوشش نہ کریں اس میں آپ کو اس بات کا پورا پورا امکان ہے کہ یہ ایک جوہ اور شٹے کی طرح ہو اور پھر بعد میں جا کے آپ کے لئے مسائل کھڑے ہو جائیں تو احتیاط کے خلاف کہا جاتا ہے حرام اور ناجائز واضح لفظ و منی کہا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بھی واضح حرام بھی واضح لیکن اس کے درمیان کچھ امور ہیں جو مشتبہات میں سے آتے ہیں تو یہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ بھی مشتبہات میں سے ہے تو مشتبہات سے بھی بچنا چاہیے